مجھے اکثر پرشن پوچھنے کی بہت عادت ہے تو میں پہلا پرشن آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے سنسار میں کتنے دھرمہ ہیں anybody اس پورے سنسار میں شبد بدلتے ہیں اس پورے سنسار میں کتنے سمپردائیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں تین چار ہزار ہیں any other guess okay ٹھیک کہہ رہا اس پورے سنسار میں تین ہزار سے زیادہ سمپردائیں ہیں fact number one fact number two اس پورے سنسار میں آج تک جتنے بھی یدھ ہوئے ہیں ان میں سے majority of the جو بڑے یدھ ہوئے ہیں ان کا کارن بھی سمپردائے رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں world peace کی اتنے سارے سمپردائے ہونے کے بعد بھی world peace achieve نہیں ہو پا رہا ہے کہیں کوئی fundamental mistake ہو رہی ہے آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں ایک پرشن اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہر دیش کی ایک شبد ہوتا ہے انگریز میں brand identity do we understand brand identity ہر دیش کی ایک brand identity ہوتی ہے بھارت کی brand identity کیا ہے largest democracy what else diversity what else what else آپ لوگوں کو تھوڑا پڑھنا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے ادھیان اور کرنا چاہیے i don't know what you guys do but اب لوگوں کو تھوڑا پڑھنا اور چاہیے دس ہزار سال سے زیادہ بھارت کی brand identity ایک ہی رہی ہے وہ ہے سناتن دھرم میرے کچھ مطر ہیں ministry of external affairs میں مجھے ایک ڈیٹا ملا اس میں سے جتنے بھی ودیشی بھارت میں آتے ہیں آج 80% ودیشی جو بھارت کا ویزا لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا ریزن ہے ان کے انڈیا آنے کا شاوش جس کو ہندی میں دوسرے شب دیں بولیں ادھیات باقی 20% ودیشی جو بھارت آتے ہیں وہ ٹوریسٹ کی طرح آتے ہیں یا میڈیکل ٹوریزم کے لیے آتے ہیں 80% آج بھی بھارت کی اسی brand identity کے لیے یعنی جو سناتن دھرم brand identity ہے اسی کے لیے وشوہ سے بھارت میں آتے ہیں are we together سمجھ میں آ رہے ہیں excellent پچھلے ایک ہزار سال میں یہ brand identity ہمارے ذہن میں ہمارے ذہن میں دھومیل ہونے لگی بہت سارے invasions ہوئے ہمارے اوپر cultural attacks ہوئے ہمارے اوپر جس نے بھی ہمارے اوپر اٹیک کیا اس نے اپنا culture تھوپنے کی کوشش کی ہمارے اوپر اور اس سب کے چلتے ہم بھارتواسی اپنی ہی brand identity کو بھولنے لگ گئے thank god آج سے تقریباً سو 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 سال پہلے سوامی ویویکا نادہ چون سو تریانوے میں شکاگو سپیچ میں ورلڈ پارلیمنٹ میں اسی brand identity کو دوبارہ ساپیت کر دیا انہوں نے وشوہ کی نظر میں اور پورا وشوہ پھر سے ایک بار یہ جان گیا کہ بھارت کی brand identity سناتنا ہے اور اسی سناتن دھرم سے ہم اتنے وشوہ پرسد ہوئے تھے ہزاروں سال پہلے ہمارے پاس اتنا بل ہوا تھا کہ ہم سونے کی چڑیا بنے تھے اس کا آدھار سناتن دھرم نہیں تھا سناتن دھرم کا مطلب کیا ہے میں نے یہ پرشن بہت لوگوں سے پوچھا میں نے اپنے بہت آدھیاتمک مطروں سے یہ پرشن پوچھا میں نے اپنے بہت سارے سادھنا میں جو لیند مطر ہیں ان سے بھی یہ پرشن پوچھا عجیب عجیب سے کچھ آنسر آئے مجھے مجھے ایسا لگا کہ سناتن دھرم شبد کو ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اگلے کچھ منٹ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ جیون میں بہت کام آنے والا ہے آپ کے سناتن شبد کا کیا آردھ ہوتا ہے ایٹھرنل چراتیت وہے جو ہمیشہ سے رہا ہے وہے جو ہمیشہ رہے گا اس کو بولتے ہیں سناتن دھرم دھرم کا کیا مطلب ہے عام طور پر دھرم سے مطلب مانا جاتا ہے ہندو دھرم سکھ دھرم عیسائی دھرم نہیں یہ دھرم کا آردھ نہیں ہے اس کے لیے ہندی شبد ہے اس کو بولتے ہیں سمپردائے یہ سب سمپردائے ہیں تو پھر دھرم کیا ہے دھرم جیون جینے کی کلا یا جیون جینے کے نیام اس کو دھرم بولتے ہیں اور سمپلیفائے کرتے ہیں دھرم مطلب وہا جو جوڑے اور ادھرم مطلب ہے جو توڑے سمپل ڈیفینیشن پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں تو آپ کی آپ کی کانشیسنس میں یہ گھز جائے دھرم مطلب ہے جو جوڑے اور ادھرم مطلب ہے جو توڑے جوڑے کس کو کس سے جوڑنے کا مطلب دو چیزیں ہوں گی جن کو جوڑا جائے گا تو دھرم تین اسطر پہ تین لیولز پہ جوڑنے کا کام کرتا ہے دھرم تین لیولز پہ جوڑنے کا کام کرتا ہے پہلا لیول دھرم منوشیے کو منوشیے کے ساتھ سوہم جوڑتا ہے کوششن ٹائم اگین کیا ہم سوہم سے جڑے ہوئے ہیں یس اور نو کسی بھی پرستیتی میں آپ کی بدھی کچھ بولتی ہے کرنے کے لیے آپ کا من کچھ اور کرنا چاہتا ہے آپ کے شبد آپ کے موہ سے کچھ اور نکلتے ہیں اور ultimately آپ کرم کچھ اور ہی کرتے ہو right انگریزی میں اس کو بولتے ہیں disintegration یعنی آپ کے thoughts آپ کے شبد اور آپ کے action تین اور disintegrated ہیں اسی وجہ سے آپ جیون میں چلتے بہت ہو پہنچتے کہیں نہیں just because of this disintegration yeah تو ہم سوہم سے بھی نہیں جڑے ہوئے ایک اور اس کا ادھارن جس سے آپ اور relate کر پائیں گے کل سے میں social media پہ کم سمیں بتاؤں گا یا بتاؤں گی it's a thought but ہی ایکشن نہیں کر پاتے ہو تم لوگ کل سے صبح پانچ بجے اٹھ کے میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور رات کو میں اب تو یوٹیوب کے ویڈیوز نہیں دیکھوں گا یا دیکھوں گی انسٹرگرام تو I will just not go but تمہارا action ویسا ہو نہیں پاتا right why disintegration of three things thoughts words and action are we together تو پہلے سطر پہ دھرم وہ ہے جو تمہیں تمہارے ساتھ جوڑ دے دوسرے تل پہ دھرم وہ ہے جو تمہیں دوسرے منوشیوں سے جوڑ دے ابھی کیا ہم دوسرے منوشیوں سے جڑے ہوئے ہیں اپنی ہی پرجاتی کے in the same species are we connected نہیں دوسرے کو دیکھ کے ایرشہ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے گصہ آتا ہے etc etc تو دوسرے تل پہ دھرم وہ ہے جو ایک منوشیے کو سبھی منوشیوں سے جوڑے اور تیسرے تل پہ دھرم وہ ہے جو تمہیں پوری سرشتی کے ہر تتو سے جوڑ دے which means کہ تم کسی پیڑ کو دیکھو تو تمہیں اپنا سا لگے تمہیں ندی کو دیکھو تمہیں اپنی سی لگے تم پرتھوی کو دیکھو اپنی سی لگے تم سورے کو دیکھو اپنا سا لگے اس پرتھوی کے اس جگت کے سبھی تتو تمہیں اپنے سے لگے تو تین تل ہیں دھرم کو جوڑنے کے are we together so far دھرم سمجھ میں آرہا ہے ہمیں اب یہ جو main دھرم ہے اسی کو جن مانس تک مطلب public تک لے کے جانے کے لئے الگ-لگ سمپردائے بنے بھارت میں بھارت نے بہت سمپردائیوں کو جنم دیا ویشونائٹ شہوائٹس جو شیو کو مانتے ہیں جو وشنو کو مانتے ہیں جو شکتی کو مانتے ہیں جو سورے کو مانتے ہیں بدھ کو مانتے ہیں مہاویر کو مانتے ہیں تو یہ الگ-لگ سمپردائیوں کو جنم دیا وہ دیشے کیا تھا سبھی سمپردائیوں کا سناتن دھرم اور دھرم کیا وہیں جو جوڑے بٹ اس جوڑنے کے طریقے سب کے الگ-لگ تھے ان الگ-لگ طریقوں نے الگ-لگ سمپردائیوں کو جنم دیا ہم جانے ہیں تو سبھی سمپردائیوں کا لقشہ مطلب ایک ہی تھا دھرم بٹ طریقے الگ-لگ تھے پھر بھارت کی تو ادارتہ مہانہ ہے پھر باہر سے دیشوں سے بہت سے سمپردائی بھارت آئے اور ہم نے ان کو بھی سویکارہ کیا right تو یہ سمپردائی بڑھتے گئے کیونکہ سبھی کے طریقے تھوڑے تھوڑے الگ تھے اس لیے تھوڑے مطبید ہونا صوبہاوک ہے right مگر مطبید ہونا میں نے بولا صوبہاوک ہے is it right or wrong یہ سٹیٹمنٹ میری ٹھیک ہے یا غلط think about it میں پکڑنے والا ہوں تمہیں ابھی میں نے سٹیٹمنٹ بولی کہ سبھی سمپردائی جن کا ادیش دھرم ہے دھرم کا مطلب جوڑنا کیا انہی سبھی سمپردائیوں میں الگ الگ مطبید ہونا صوبہاوک ہے آدھے رسپانس آرہے ہیں yes آدھے رسپانس آرہے ہیں no meaning we are disintegrated meaning ہم دھرم میں ابھی established نہیں ہیں بہرحال no i support no as an answer کیوں اگر سبھی کا ادیشیہ clear ہو سب کو کہ دھرم کا مطلب جوڑنا میرا طریقہ اے تمہارا طریقہ بی تو مطبید ہو نہیں سکتا اگر ادیشیہ clear ہے تو شاید کہیں سہکڑوں سال ہزاروں سال سمپردائی جب بنتے رہے تو اپنے ادیشیے سے شاید بھول گئے ادیشیہ شاید کچھ ہی اور چیزوں میں زیادہ انگیج ہو گئے right or wrong جب بھی تم کسی اور چیز میں انگیج ہو جاتے ہو تو مین ادیشیے سے بھٹک جاتے ہو yes or no okay تو زیادہ تر سمپردائے کس چیز میں زیادہ ویست ہو گئے اور ادیشیے سے بھٹک گئے think about it شاہ باش کس نے بولا ہے جو تیز بولیے شاہ باش انہوں نے کہا followers بنانے میں اور شاہ باش پریچنگ کرنے لگ گئے کہ آپ میرے دھرم میں آؤ جس کو انگریزی میں conversion بولتے ہیں what else اپنے آپ کو strong اور مہان دکھانے میں lean ہو گئے what else یعنی کہ اگر آپ نے یہ سب باتیں سنی یعنی دھرم یا سمپردائیوں کا ادیشیہ بن گیا mass movements زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنا right کیا یہ ادیشی صحیح تھا کسی بھی سمپردائی کے لیے یا original ادیشی کیا تھا دھرم okay are we together so far okay next twist لاتے اس کے اندر اگر تم اپنے بھیتر کھنڈے تو ہو disintegrated ہو تو کیا تم کسی اور کے ساتھ integrate ہو سکتے ہو تو کیا تم سماج کو integrate کر سکتے ہو تو یعنی دھرم کو کس layer پہ establish پہلے ہونا ہوگا swa کی swa کی self کی اور swa پہ establish ہونے کے بعد ہی serv کی یاترہ شروع ہو سکتی ہے are we together پہلے تمہیں بھیتر خود سے جڑنا ہوگا اور تب ہی serv کی کو جڑنے کی طرف کی یاترہ ہوگی مگر سمپردائیوں میں formula الٹا لگ گیا ہم سب بھیڑ کو اکٹھا کرنا لگے ساتھ ہمیں اور ویقتیگت روپ سے جو سادنہ ہونی چاہیے جو پریڑنا ملنی چاہیے جو teaching ملنی چاہیے اس سے ہمارا focus ہٹ گیا یہ ایک basic fundamental mistake ہوئی جس وجہ سے تین ہزار سے زیادہ سمپردائی ہونے کے باوجود بھی ہزاروں سال ہونے کے باوجود بھی we're still talking about world peace اور world peace نہیں ہو پا رہا ہے wars اور رہے ہیں this is the reason for that یہ fundamental mistake ہے are we together so far تو اس کو ٹھیک کیا جائے ہلو شابش کس نے بولا absolutely اور شابش absolutely دو چیزیں ضروری ہیں دوستو اس کے لئے کرنا پہلا سویم پہ کام کرنا دھرم کے انوسار دوسرا دھرم اور سمپردائی کے انتر کو سمجھنا سمپردائی is a ویکل سناتن دھرم is the destination destination ہمیشہ بڑا رہے گا ویکل سے ویکل can be changed but the focus is destination تو اگر ہم یہ دو چیزیں کریں تو destination کو اپنے ذہن میں ہمیشہ establish رکھیں اور ویکل کی respect ویکل کے پرتی gratitude ویکل کے پرتی سممان common رہے اگر تم مرسیڈیز میں چل رہے تو ماروتی کو برا مت ماننا اور تم ماروتی پہ چل رہے تو رہے جو میری پریبھاشا کے حساب سے sanatana dharam ہے are we together so far میں بہت زیادہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ زیادہ کہنے سے آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں مجھے معلوم ہے but I want you to think on these two objects again میں اس کو reiterate کر رہا ہوں پہلا دھرم کو واپس establish کرنا اور world peace کے لئے دو ہی چیز سب سے important ہیں پہلا you must be responsible for your own self تمہیں soyan دھرم کی establishment کرنی ہو دوسرا sanatana dharma اور sampradaya کے بیچ کا paribhashik antar سمجھ نہ ہو گا once that is clear in your mind then nothing can stop you from achieving the destination پھر تم بھٹکو گے نہیں ڈدیش شکل رکھنا with that thank you very much om sat sat